ہمارے ایک کلائنٹ ہے جسے ہمارے ایک ایڈ ورڈائزنگ ایجنسی ہے ہم لوگ ایڈ بناتے ہیں لوگوں کے لیے تو ہمارے ایک کلائنٹ ہے جنہوں نے ایسی گولی ایجاد کی ہے جس کو کھانے کے بعد انسان صرف سچ بولتا ہے تو اس کا ایکسپریمنٹ جو ہے ساجن اگروال کے اوپر کی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ بلی کا بکرہ رہتا ہے ہمارے شو میں کسی بھی چیز پہ تو اسے گولی کھلا دی گئی ہے سچ بولنے کی اب جو آدمی اتنی چیزیں اتنی دنیا سے چھپا کے گھوم رہا ہے اسے سچ بولنے کی گولی کھلا دی گئی ہے تو اب وہ کیسے اپنے آپ پر قابو رکھے گا جو اس کی فیلنگز ہیں میڈم کے لیے یا گھر والوں کے ساس جن سے بڑی نفرت کرتا ہے سالہ تو اب وہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا کیسے جو چیزیں اسے نہیں کہنی ہے وہ کہے گا تو اس کے اوپر ہماری یہ کہانی ہے جو ہر آدمی کے ساتھ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھ کے سوچے کہ اگر ان کے ساتھ ایسی ہو جائے کہ انہیں ایک گولی کھلا دی جائے جس کے بعد انہیں ان سے جھوٹ نہیں نکل پائے گا جو کہیں گے بالکل سچ کہیں گے تو وہ ایک کہانی ہم لوگ کر رہے ہیں تو اسی میں مجھے بالکل سب لوگوں نے گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے ساجنہ کروال کو اور سوال پہ سوال کر رہے ہیں اور اس طرح کے سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں جواب دوں گا تو بھی مروں گا اور جواب نہیں دوں گا تو بھی مروں گا تو ایسی سچویشن میں فیلال میں فسا ہوا ہوں اس شو میں یہ کس کے ساجش ہے آپ کی خلاف یہ ساجش کسی کی نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی جو ساجن کا کردار ہے اس کے ساتھ شاید اوپر والے کی کوئی ساجش ہے کہ وہ کبھی چین سے نہیں رہ پاتا ہے تو کبھی اسے کوئی پریشان کرتا ہے اب یہ تو سمپل سا ایک کلائنٹ اپنا ایڈ بنوانے کے لئے آیا تھا کہ ہم نے ایک گولی بنائی ہے جس کو کھانے کے لئے آدمی ساج بولتا ہے اس کا ایڈ بنائی ہے اب اسے کھاما کھلانے کی کیا زرورتی ساجنہ کروال کو اسے گولی کھلا دی ہے اسے گولی کھلانے کے لئے کہ گولی ایکشلی ورک کرتی ہے کہ وہ بیچارہ اس کی بینڈ بجی ہوئی ہے وہ گھوم رہا ہے یہاں سے وہ گولی واقعی میں اثر کر گئی ہے تو اب وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا اب تو سب سج بولے گا سج بولے گا اب ساجن کی پریشانی ہے بڑھنے والی ہے بہت بوری طریقے سے اس کی ہر اپیسوڈ میں بڑھتی جاری ہے پریشانیاں پتہ نہیں اس کے کیا میں نے کو لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کی پریشانیوں کا کوئی انت نہیں ہوتا ہے اگر ریال زندگی میں بھی ہم دیکھیں تو ایک مسیبت سے نکلتا ہے تو دوسری تاکری ہوتی اس کا راستہ تو وہی ساجن اگروال کا جو کردار ہے وہی ریفلیکٹ کرتا ہے انہا کومیڈی میں ہم لوگ اس کو کرتے ہیں کومیکلی دکھاتے ہیں لیکن وہی ہے کہ چارلی جاپلین نے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ زندگی کو اگر آپ دور سے دیکھیں وائیڈ شوٹ میں تو بڑی کومیڈی لگتی ہے اور پاس سے جائیں تو بڑی دکھتی ہے تو وہی جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا اس کا سور بدل کے تھوڑی سی آواز بدل کے ہم لوگ پیش کرتے ہیں شو میں جس کے لوگ کنیکٹ کر پائیں تھوڑی سی سیچویشن ہماری الگ ہو سکتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہر عام آدمی کی زندگی میں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں بلے وہ سچ کی گولی نہ کھانے کے باوجود بھی ہوتی رہتی کہ کئی بار ہو سکتا ہے ایسی بات کسی ایسے آدمی کو بتا دی گئی ہو جو آ کر کے گھر پہ بتا دے کہ یہ سچ تو یہ تھا یہ تو یہ بول رہا تھا تو ایسی کہیں نہ کہیں سیچویشن میں ایک آم آدمی فستہ ہی ہے جا کر کے تو اس پر ہمارا ایک اپیسوڈ بڑا کنیکٹو ہے لوگ جوڑیں گے اپنے آپ کو اس کے ساتھ میں ہمارے اپیسوڈ میں ہر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیسے لوگ کنیکٹ کریں کیونکہ ہم لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں آگے لوگوں کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی بہت ساری چیزیں ابھی تو یہ تو شروعات ہے یہ تو شو اتنا جو لوگوں نے دو مہنے میں شو کو پیار دیا ہے یہ بلکل ہی ہمارے unexpected ہے ہم لوگوں نے اتنا جلدی کسی شو کو اتنا پیار ملنا اتنا لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کچھ دین ہے اوپر والے کی اور بس پورا ٹیم ورک ہے سب ہی لوگ محنت کر رہے ہیں ہمارے رائٹر ڈریکٹر اور پوری ٹیم سارے ایکٹر سب بہت اپنے آپ کو کریکٹر پر محنت کر رہے ہیں سب لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں تو شاید سب کا ایک پیورٹی ہے سب ایک اچھے ساف دل سے اچھے من سے کام کر رہے ہیں تو شاید اسی کا یہ ریزلٹ ہے سچے من سے کی ہوئی پوجا بھی قبول ہوتی تو ہم تو کام کر رہے ہیں تو ضرور لوگوں نے کبول کیا آج کل گرمیا بہت پڑ رہی ہے تو اپنی درش کو کیا ٹیپس دیں گے دیکھے گرمیا فیلال بہت تیز ہے تو میں یہ ٹیپس دھنا چاہوں گا کہ پہلے تو اپنے کھانے پینے کا سب سے زیادہ دھیان رکھیں چونکہ ممبئی میں تو ویسے بھی لوگ کم مسائلے کھاتے ہیں اور باقی شہروں میں ایم پی یو پی اور اور جگہوں پر جو ہیں کافی مسائلے دار سموسے کچوریاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تیل بھری تو گرمیوں میں ان چیزوں سے بچیں سیہت کا ہلکا کھائیں لائٹ کھائیں کیونکہ بہت زیادہ سوری دے مہربان ہے اس بار اور زیادہ سے زیادہ لیکوڈ پانی کا استعمال کریں پانی پہ اور جو میرا ڈائلوگ ہے لیمن اس کا یوز کرتے رہیں اور مطلب اپنے آپ کو زیادہ سن سے وہ نہ کرائیں باہر زیادہ نہ نکلیں جتنا ہو سکتا چاہیہ میں رہیں اور کھانے پینے پہ ویشیش دھیان دیں کیونکہ ہم کہتے ہیں پہلا سکھ نیروگی کا ہے تو پہلا سکھ جب تک ہلڈی بوڈی رہنا بہت ضروری ہے تو ایکسرسائیز بھی زیادہ نہ کریں گرمی میں مشکل ہو جاتی ہے نومل کریں جتنا کر سکتے ہیں اور میجرلی لیکوڈس پہ لیاندیا اور ہمارے یہاں پہ بڑے اچھے شربتوں کا موسا میں تو بس شربت چلکائے میہا ایکمین کے درشکوں کے لیے میہا ایکمین مانم کے درشکوں کو میری طرف سے ڈھیر سارا پیار اور بس ایسے ہی دیکھتے رہیے پیار کرتے رہیے اور ہم بھی پیار باتتے رہے گے ڈیانکی موسیقی